بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سٹوڈنٹس کو میری طرف سے اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب سٹوڈنٹس بلکل ٹھیک ہوں گے اور خیرو آفیس سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپینڈ کر رہے ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہمارے پاس لیکچر نمبر تھرٹین ہے اور یہاں پہ ویک نمبر ٹین ہمارے پاس سٹارٹ ہو گیا ہے میرا نام مدسر شریف ہے اور آج میں آپ کو لیکچر نمبر تھرٹین ریلیور کرنے جا رہا ہوں سٹوڈنٹس یہاں پہ ایک بہت اہم بات آپ کو بتاتا جائیں کہ ریسنٹلی نوٹیفیکیشن آگیا ہے فیڈرل ڈائریکٹ ایٹ آف ایڈوکیشن کی طرف سے کہ کلاس ایٹ کمپیوٹر سائنس کا کورس یہاں پہ کچھ ریڈیوز کر دیا انہوں نے تو چپٹر نمبر تھری جو ہے آپ کا سیپریٹ شیٹ ان ایکسل وہ فیلحال ریڈیوز کر دیا ہے آپ کے اس کورس میں سے میس دیٹ کے نکال دیا ہے فیلحال اور آپ نے چپٹر نمبر تھری فیلحال تیار نہیں کرنا اور جن سٹورنٹس نے چپٹر نمبر تھری کے ٹو لیکٹیرز ابھی تک ہوئے ہیں ان کو سنا ہے میں نے جو ابھی تک آپ کو صرف سیپریٹ شیٹ کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کی تھی تو وہ جسٹ جنرل انفارمیشن کے لیے بہت ہیلپ فل ہے آپ نے اس کو سکپٹ نہیں کرنا اس کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا ہے سپریٹ شیٹ جس کو ہم نے ایکسل شیٹ کا نام دیا تھا مائٹروسورپ ایکسل تو کیسے یوٹلائز ہوتی ہے کیسے ہم اسے یوز کر سکتے ہیں اس میں کس طرح سے کام کر سکتے ہیں میں نے ساری ڈیٹیل ابھی تک آپ کو بتائیے تو فردر جتنے بھی ٹاپکس ہیں وہ ہم نہیں کریں گے ہم چپٹر نمبر فور سٹارٹ کریں گے تو یہ اکارڈنگ ٹو جو نیو سلی بس آپ کا آیا اس میں سلی بس تقریبا وہ ہی ہے سارا صرف چپٹر نمبر تھری کو ایکسلوٹ کیا انہوں نے نکال دیا فلا تو آپ نے بھی چپٹر نمبر تھری اس بار تیار نہیں کرنا تو میں اس سیشن میں آپ کا چپٹر نمبر تھری نہیں ہوگا اور باقی جو چپٹر ون، ٹو چپٹر نمبر فور اور چپٹر نمبر فائف وہ انکلوڈ ہوں گے تو آج ہم چپٹر نمبر فور سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر تھری کا جہاں تک میں نے آپ کو لیکچر دے دی ہے وہ اپنے مائنز میں رکھئے گا وہ انفارمیشن کے طور پر بکوز مائٹرو سافٹ ایکسل آپ کو یوز کرنا آنا چاہیے جہاں تک ہم نے وہ کر لیا وہ اپنے اپنے مائنز میں رکھنا ہے اسے پھولنا نہیں ہے چلتے ہیں آج ہم اپنا لیکچر نمبر تھریٹین سٹارٹ کرتے ہیں جی سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم نے چپٹر نمبر فور کے کچھ ٹاپکس ہیں فرسٹ ٹو ٹاپکس ان کو ہم دیکھیں گے اور اس میں جاننے کوشش کریں گے کہ یہ بیسکلی ان میں ہے کیا تھوڑا سا بتا دو یہاں پہ کہ یہ پرابرم سالوینگ میس تاہیٹ کہ آپ کا جو پروگرامنگ سٹارٹ ہوگی آگے چل کے نائن ٹینت میں جن بچوں میں کمپیٹر پڑنا ہے تو سمجھیں کہ اس پروگرامنگ سے پہلے جو اس کی بیسک چیزیں ہیں وہ اس چپٹر سے آپ کوئی سٹارٹ ہو رہی ہیں تو غور سے سنیے گا اپنا لیکچر اور میں نے کوشش کی ہے کہ سب سٹوینٹ کو سمجھ آ جائیں باتیں اور کیونکہ پروگرامنگ کا بیسک کونسپٹ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو آج ہم اپنے اس لیکچر میں چپٹر نمبر فور کا جو پہلا ٹاپک انٹرڈکشن تو پروگرامنگ سالوینگ اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ پروگرامنگ سالوینگ ہے کیا کیسے سالو کی جاتی پروگرامنگ ڈیٹیل میں آپ کو سب بتاؤں گا اگزیمپل بھی دوں گا تاکہ آپ کو سب پلیر ہو جائے اس کے بعد پروگرامنگ سٹیٹمنٹ کی طرف چلیں گے کہ پروگرامنگ سٹیٹمنٹ کس طرح کی پروگرامنگ پیش آتی ہیں اور ان کو کس طرح سے سالو کیے گا تو آج ہمارا جو ٹوٹلی لیکچر ہوگا وہ پروگرامنگ سالوینگ پہ ہی ہوگا چلتے ہیں اپنا فرسٹ ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں جی سٹوڈنٹس یہاں پہ ہم تھوڑا سا انٹرڈکشن دیکھتے ہیں پروگرامنگ سالوینگ کا یہ سالوینگ پروگرامنگ is the core of کمپیوٹر سائنس اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلے کو حل کرنا کمپیوٹر کا ایک مل بنیادی حصہ ہے تو پروگرامنگ سالوینگ تیکنیکس بگین ویٹڈیفائننگ کا پروگرام انیلائیزنگ گرامنگ ایکسٹریکٹنگ آل ایمپورٹنٹ فارمیشن فارمیشن فاریٹ پروگرامنگ کی جو ٹیکنیک ہیں بیسیکلی وہ سٹارٹ ہوتی ہیں پہلے تو پروگرامنگ کو جاننا ضروری ہے کہ پروگرامنگ ہے کیا دیفائننگ کا پروگرام پھر اس کے بعد انیلائیزنگ گٹ اس کو انیلائیز کرنا ہے کہ کس حد تکی پروگرامنگ ہے کیا اس کا کوئی سلوشن ہوگا یا نہیں ہوگا یہ دیکھنا ہوگا تو اس کے بعد ہم نے اگر تو اس کا سلوشن پوسیبل ہے تو اس میں ہم نے اس کو ایٹسریکٹ کرنا ہے اس میں سے ہم نے دوننا ہے کہ اس کی ایمپورٹن انفرمیشن ہے کیا اسی ایمپورٹن انفرمیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے پروگرامنگ کو سالو کرنا ہے ان پروگرامنگ سالوگنگ یوزر ڈیویزر ڈیویلپ فلو چارٹ بھی چارٹ پکٹوریل ریپریزنٹیشن آف پروسیجرز سٹوڈنٹس پروگرامنگ سالوگنگ میں جو سب سے مین کام ہوتا ہے ہم اپنے جو سلوشن ڈونٹے ہیں کسی بھی پروگرامنگ کا اس کو ہم کیا کام کرتے ہیں فلو چارٹ میں پہلے ہم ڈیویلپ کرتے ہیں تو اس سے بیسیکلی جو فلو چارٹ ہے وہ ایک پکچر کی فارم میں ایک ڈیویلپ بنا دیتے ہیں تاکہ جو پروگرامنگ ہمارے پاس ہے اس کا سلوشن جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے اس کو سالف کرنا ہے تو بیسیکلی یہاں پہ آپ کو پتا چلا کہ پروگرامنگ کوئی بھی ہو اس کو سالف کرنے سے پہلے ہم نے جاری بات ہے اس کا سلوشن ڈونٹنا ہوگا ہمیں ڈیلی بیسیج پہ بہت سی پروگرامنگ ہوتی ہیں کمپیوٹر میں ہمارے اپنے ڈیلی لائف میں تو کوئی بھی پروگرامنگ کا سامنا میں جب بھی کرنا پڑتا ہے تو ہم اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن ضرور نکالتے ہیں اور پھر اس سلوشن کو فالو اپ کرتے ہیں تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو سکے جی آگے چلتے ہیں تو سٹوڈنٹ یہاں تک ہمیں پتا چلا کہ کوئی بھی ہمیں مسئلہ ڈیلی بیسیج میں آتا ہے تو ہم اس کو مسئلے کا حل نکالنے کے لیے کچھ نہ کچھ اس کا سلوشن سوٹیں گے اور سلوشن ہم کوشش کرتے ہیں کہ سلوشن ہماری مرضی کے مطابق اور جو ہم ملہ بیسیلی کر سکیں ٹھیک ہے تو اسی طرح کی اگزیمپل آگے چل کے میں آپ کو ڈسکس کروں گا بہت اچھی اگزیمپل ہے آپ لوگوں سے ہی ریلیٹڈ ہے تو آگے چلتے ہیں جی سٹوڈنٹ تو اگزیمپل آپ کو سمجھ آگی کہ ایک سٹوڈنٹ ہے کلاس ایٹ کا میز آپ کے ہی بارے میں بات کی جارہی ہے اور وہ آرام سے سو ہے پڑا ہے بستر پہ تو جو ہمارے وقت کو دیکھتے ہوئے جو سٹویشن ہے کہ اس میں آٹھ بجے اپنی کلاس میں پہنچنا ہے تو ایسا کیا کرنا بڑے گا کہ وہ اگزیمپل آٹھ بجے صبح اٹھ کے اپنے کلاس میں پہنچ جائے تو مسئلہ یہاں پہ وہی آگیا ٹائم کا کہ اہری بات ہے ٹائم پہ اٹھے گا تو ٹائم پہ سکول پہنچے گا دیکھتے ہیں اس مسئلے کو یہ مسئلہ آپ سب ہی سٹوڈنٹ فیز کرتے ہیں کہ صبح صبح اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے ماہیں آپ لوگوں کی آپ کو اٹھا رہی ہوتی ہیں کچھ پیار سے اور کسی جگہ بعض ماہیں جو ہے نہ صحیح ڈانٹ کے اٹھا رہی ہوتی ہیں کہ اٹھ جاؤ سکول کا ٹائم ہو رہا ہے ورنہ لیٹ ہو جاؤ گے مختلف ٹیکنیک سپلائے کر رہی ہوتی ہیں کوئی ڈانٹ رہوتا ہے کوئی پانی بھینک رہوتا ہے بچوں کے اتاقی یا ماہیں کچھ ایسی ہوتی بہتر پڑے ہی آہ کے مدل واقعی ہوتی تمہیں اسے پہنچ جائیں مسئلہ تو جنمن ہے سب سٹوڈنٹ کے لئے دیکھتے ہیں یہ ڈیری لیف ایزیمپل دی ابھی اس میں پھڑا کے چل کے اس ایک ایزیمپل کو کمٹیوٹر میں کیسے سولف کریں وہ بھی کوشش کروں گا آپ کو سمجھاؤں ابھی دیکھیں فیلال اس نے جو پرابلم لئے اس کے ہمارے پاس کیا سلوشن آتا ہے چلتے ہیں سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کیا سلوشن ہے ہمارے پاس جی دیکھیں سب سلوشن جو پرابلم آپ کو فیس ہوئی زیاری بات ہے کہ صبح صبح اٹھنا چل دی اور سکول پہنچنے آٹھ بجے تو یہ ایک جنون پرابلم ہے تو سنیے سب غور سے کہ in order to meet the above task the following series of actions are suggested as a solution of above problem جی ہم نے ایک سلوشن ڈونڈ لیا یہاں پہ جو آپ کو پرابلم بتائی ہے کہ سب سب آٹھ کے سکول پہنچنے آٹھ بجے تو اس کے لیے میں کیا سٹیپ فالو کرنے پڑیں گے پہلا سٹیپ ہے جی گیٹ اپ ہمیں پہلا کام سے اٹھنا ہوگا ہر حال میں اٹھیں گے نہیں تو باقی کام ہم نہیں کر سکتے سوئے رہے گے تو سمجھو کہ سلوشن نکلیں سکتا ہے پہلا کام ہے کہ اٹھنا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے جلدی اس کے بعد اٹھنے کے بعد آپ کو ریڈی ہونا ہوگا جیسا اکمت ہونا ہے برش کرنا ہے جو کی بات سارا کام ریڈی ہونے کے بعد آپ نے پھر اپنا بیک پیک کرنا ہے جی آج ہمارے کون سے سبجیکٹ کلاسیز ہیں ٹائم ٹیبل کے حساب سے آپ نے سارا دیکھنا ہے کچھ بچے بہت والنٹیئرز ہوتے ہیں انہیں فکر ہوتی ہے وہ ٹائم پہ اٹھتے ہیں یہ سیم سٹیپ جو بتا رہا ہوں اسی کو فالو کرتے ہیں بیک پیک کرتے ہیں اور جب کچھ ایسے شہزادی ہیں جناب آپ کی سٹوڈنٹس آپ کے دو سے آ چکتے ہیں بھی ہم وہ کیا کہے سر آج بھی یاد ہی نہیں تھا ٹائم ٹیبل کے مطابق وہ بکی میں گھر بھول آیا مجھے پتہ نہیں تھا کہ آج کندوٹر کی بھی کلاس ہوں گی تو جو بیک پیک کرنے کا مطلب یہاں بھی ہے کہ آپ آپ نے اپنے بیگ میں وہ وہ بکس اور وہ وہ کتابیں نوٹ بکس رکھ لینے ہے جن کی آپ کو سٹے پہ ضرورت ہے 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 بریق فاسٹ جب بیک پیک کر لیا جاتا ہے اس کے بعد آپ لوگ بریق فاسٹ کرتے ہیں پھر ٹھیک ہے بریق فاسٹ کرنے کے بعد ٹیک لنچ مائے آپ کو لنچ پکڑاتی ہیں آپ ڈالتے ہیں بیگ میں اس کے بعد میک سٹیپ کم آؤٹ گھر سے نکل پڑتے ہیں ٹھیک ہے گھر سے نکلنے کے بعد تین چار سٹیپ ہیں یا تو آپ بس ٹاپ پہ چلے ہیں ٹیک بس اور وین ٹھیک ہے یا تو آپ کے بس پہ آپ سکول آتے ہیں یا پھر آپ وین کے لیے باز نکلتے ہیں گھر سے اور ویٹ کرتے ہیں بس کے لیے بھی ایک سپیسفک سٹاپ ہوگا وہاں جانا پڑے گا اور وین کے لیے آپ میں گھر کے باہر ہی ویٹ کرتے ہیں اور تھرڈ آپشن یہ ہے کہ آپ یا تو پیدل جن جو بچے سکولوں کے قریب لہتے ہیں تو وہ پیدل ایجلی سکول جاتے ہیں ٹھیک ہے اور لاسٹ میں کیا ہوتا ہے جی ریج سکول تو میش دیٹ جو پرابلم آئی تھی سٹوڈنٹ کے ساتھ کہ وہ اس میں جلدی اٹھنا ہے اور آٹھ بجے اپنے سکول پہنچنا ہے تاکہ وہ اپنی کلاس اٹینڈ کر سکے تو یہ آٹھ سٹیپس تھے ان آٹھ سٹیپس کو ہر سٹوڈنٹ فالو کرتا ہے ٹھیک ہے اور سٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ جو جیسے ہم ٹیچر ہزارات ہیں ہم بھی اسی طرح فالو اپ لیتے ہیں تو ہمارے میں تھوڑی چینجنگ ہوتی ہوتی ہے ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہم نے بچوں سے پہلے پہنچنا ہوتے ہیں تو سیم پرابلم آپ لوگ بھی آپ لوگ سامنے بھی ہے اور سیم پرابلم ہمارے لیے بھی تو ہم یہ سٹیپس ہیں انہیں سٹیپس کو فالو کر کے ہر سٹوڈنٹس نے جانا اس مسئلے کا حل دھونڈ لینا اور اگر یہ فالو اپ نہیں کرتے تو لیٹس پوز اگر آپ کو ایک یہاں پہ سکیپ کر دیتے ہیں بریک فاسٹ نہیں کرتے آپ لوگ موسٹی سٹوڈنٹ نہیں کرتے سکول پہنچتے ہیں لنچ لے کے آئے ہوتے ہیں لیکن انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب بریک ہوگی تو لنچ کریں تو تب ہم نے جان آئے گی لیکن جو اس کا امپیکٹ کیا ہے وہ پہلے تین چار کلاسز تک وہ بلکل بچہ لیزی اور سست رہے گا وہ پراپر توجہ کیونکہ اسے انٹائریکلی بھوک لگ رہی ہوگی انٹینشنز وہاں پہ ہوتی ہیں گھر سے تو وہ ماں خپری تھی بیٹا ناشتہ کر لو کر لو لیکن ناشتہ نہیں کر گئی جناب آپ کلاس میں بلکل سیڈ بیٹھے ہیں کہ آپ کیا کریں اور بیتابی سے ویٹ کریں بریق کا تو اس دوران کوئی کنسٹریشن نہیں ہو سکتی اس کے بعد کوئی بھی سٹیپ آپ سکیپ کر لیں تو آپ کو دیکھیں گے تو اس پرابلم کا پروپر حل نہیں ہوگا تو یہ آٹھ موڈیٹری سٹیپ ہیں جو پرابلم یہاں پہ ڈسکس کی ہے اس کو آپ نے فالو کر کے تو اپنا مسئلہ حل کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں پتا چلا کہ ایک سیمپل سے کو سال کرنا ہے تو ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں جتنے بھی سٹیپس ہیں سب کو سٹیپس کو سٹیپ بی سٹیپ فالو کرنا ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوتا ڈریکٹ اٹھیں بستر سے اور ڈریکٹ سکول پہنچے جا کے ہاتھ موڈ ہوئے بغیر تیار ہوئے بغیر سارے کام کیے بغیر جانا آپ ڈریکٹ نہیں ٹھیک ہے تو سٹیپ بی سٹیپ ہر چیز کو لے اسی طرح سٹیڈنٹس آئر لائف میں اور بہت سی پرابلمز ہیں ان پرابلمز کو جب ہم ان کا سلوشن ڈھوڑنے گے تو اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ ہم چلکے تو اس کو حل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جانا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی یہ ٹاسک جتنے بھی سٹیپ ہیں ان کو ہم جب بھی کمپلیٹ کریں گے اس مسئلے کو حال کرنے کے لئے تو یہ ایک پروپر پلین مینر مینز ایک جس طرح سے ہمارے لئے ایزی بھی ہے کوئی یہاں پہ کسی کے لئے کوئی مشکلی ٹاسک نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی مشکل سٹیپ نہیں یہاں پہ کسی بھی سٹیورن کے لئے پلین مینرز مینز کہ ہمارے مرضی کے مطابق جو ہم نے پلین کیا ہے اسی کے حساب سے ہم ایزی لی فالو کر سکتے ہیں اور یہ سسٹیمیٹک ایک سسٹیمیٹک آرٹر بن گئے کہ ہم نے اس کو اس طرح سے فالو کرنا ہے تو ہمارے پرابلم حل ہو جائے گی تو بہت بیسٹ ہی آپ کی بک کی ہی میں سے اگزیمپل لے گئی ہے اور یہ بہت اچھی اگزیمپل ہے ہر سٹیورنٹ کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے اور جنون ایشو ہے اور اس ایشو کو سال کرنے کے لئے اس نے بڑے ہی سیمپل میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اس کا سلویشن بتا دیا ہے ٹھیک ہے سٹیورنٹ آگے چلتے ہیں کہ اسی پرابلم سالونگ میں ہم نے دیکھنا ہے کہ پرابلم سالونگ یوزنگ کمپیوٹر فالوز تا سیم پروسیجر اب ہم آیاتے ہیں کمپیوٹر کی بات کرتے ہیں کہ کمپیوٹر میں کوئی بھی مسئلے کا حل ہمیں ڈھونڈنا ہے تو ہمیں بھی اسی طرح سیم پروسیجر کرنا ہوگا کہ کمپیوٹر میں پہلے دیکھنا ہوگا مسئلہ کونسا ہے اگر سمپل ورڈ میں بات کرتے ہیں اب مسئلہ جو آیا ہے اس کا ہم نے کوئی حل ڈونڈنا ہے چاہے ہم اس سے ہلپ لے انٹرنیٹ سے کہ میرے کمپیوٹر میں یا میرے لیپ ٹاپ میں یہ ایشو آیا ہے جس کا حل کیا ہوگا تو سالو پروبلم جو بھی مسئلہ کمپیوٹر میں آیا ہے تو سب سے پہلے جو اہم ضرورت ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ جاننے کوشش کرنی پروبلم ہے کیا اور اس کے بعد جب ہم جان لیتے ہیں تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کا آؤٹکم کیا ہو سکتا ہے جاننے کے بعد ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ پروبلم ہے بھی یا نہیں ٹھیک ہے اور اگر پروبلم ہے تو اس کا کیا سلوشن ہے یا نہیں یہ ہم نے دیکھنا ہے سم ٹائمز آپ کا الیکٹرونک ایشو ہو جاتا ہے کمپیوٹر آپ کا آف ہو جاتا ہے کسی ویسے اور چل نہیں رہا کوئی اس کا ہارڈویر پارٹ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے تو پاور مینز آف ہو جاتی تو وہ پھر آپ جانویر لیزن ہے اس کا سلوشن آپ تو نہیں کر سکتے لیکن اس کا سلوشن ہی یہ کہ آپ کو اپنے لیپ ٹاپ یا آپ آپ کے کمپیوٹر کو آپ کو کسی کمپیوٹر ہارڈویر والے کے پاس لے جانا ہوگا وہ اس کا آپ کو حل نکال کے دے گا صرف آپ کا یہاں پہ پروبلم کو سالف کرنے ہو طریقہ تھا وہ صرف اتنا ہی تھا کہ آپ اس کو اٹھا کے شاپ پہ لے ہیں بس ہاں جی تو میرد ہے کہ جب بھی کمپیوٹر میں کوئی پروبلم آئی تو اس کو آپ نے جج کرنا ہے دیکھنا ہے کہ کس طرح کی پروبلم ہے تو اس کا کیا پوسیبلیٹی ہے کس طرح کی پروبلم ہے یہ دیکھنا ہے سیریز آف انسٹرکشن ڈا پلان انٹو دا سٹیپ با سٹیپ مینر اسی طرح آپ ہم کیا کریں گے کہ جو بھی پروبلم ہمیں کمپیوٹر میں فیس آئی ہے ہم نے پھر اس کا جو سلوشن ڈونڈا ہے اس کے اگینس ہم نے انسٹرکشن دیکھنی ہے سٹیپ با سٹیپ اور اسی کم نے فالو کرنا ہے پروگرامر فیٹس دوز پروگرامر فیٹس دوز انسٹرکشن کمپیوٹر یوزنی کمپیوٹر لینگویج یہاں بھی اس نے تھوڑی سی بات چینکیا ہے کس طرح کیا ہے کہ کوئی پروگرامر ہے اگر اس میں کوئی پروگرام بنانا ہے اس کی پروبلم ہے اور وہ کیا جاتا ہے اس پروگرام کو سول کرنے کے لیے سٹیپ با سٹیپ ملکہ ایک نا پروسیجر کرتا ہے ٹھیک ہے میں پہلے یہ کروں گا تو یہ کروں گا اور یہ کروں گا اس کے بعد وہ اس پروگرام کو پناہ بھی لیتا ہے اور اس کا آخر میں اس کا سلوشن بھی آیا جاتا ہے کہ اس پروگرام کو بنانے کے بعد جو وہ آؤٹکم چاہ رہا تھا کیا وہ ہی آئی ہے اسی طرح آپ کے کمپیوٹر میں اور کوئی پروبلم آگئے کوئی ایرر آگیا ہے کوئی رننگ پوسیس ایرر آگیا ہے کوئی نوٹیفکیشن دے رہا ہے تو اس کا سلوشن ڈھوننے کے لیے آپ گوگل سے ہلپ لیتے ہیں ٹھیک ہے کیا کریں گے انٹرنیٹ ہونا چاہیے انٹرنیٹ کے بعد آپ پاس پروپر براؤزنگ جو وہ براؤزر ہونا چاہیے جیسے گوگل کروم ہے وہ اس پر گیا آپ نے اس پر اس کا ایشو لکھا نوٹیفکیشن یا ایرر نمبر اس طرح کا ایرر آپ کا آ رہا ہے کس سسٹم کون سا وہ تھوڑا سا بتانا پڑے گا انڈو ٹین ہے اس میں ہی ایرر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ آپ کی اپنی سکیل مینجمنٹ ہے یہاں پہ اس میں ساتھ یہ بھی ذکر کی ہے جو پروگرامر ہے وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں کہ اس پہلے وہ کیا کام کرتا ہے کہ وہ پہلے سوچتا ہے کہ یہ اگر پرابلم ہے تو اس کو میں کیسے سالف کروں گا اس کے لیے پہلے سٹیپ بائے سٹیپ لکھتا بھی ہے سوچتا بھی اس کے بعد وہ کمپیوٹر میں پروگرام کے تھوڑھ انہی سٹیپس کو انٹر کرتا اور اینڈ پہ اس کے پاس آ جاتا ہے کہ جو پروگرام یا جو چیز اس نے مسئلے کل کری جو پروگرام لکھا ہے کیا اس کا ریزلٹ اگر اگر ایسٹ آ رہا ہے تو وہ سکسیسپل ہے نہیں آ رہا تو اس کو سمجھ آجی کہیں پھر پروپلم آجی اور اگین سوچے گا اگین دوبارہ سٹیپ بائے سٹیپ چلے گا پھر جا کے اس کا سلوشن نکال سکتا ہے ٹھیک ہے کمپیوٹر بینگا مشین نیڈس کلیر انسٹرکشن ٹو پرفارم در ٹاسک کمپیوٹر بیسیکلی ایک مشین ہے تو اس کو ہم جو ہے ڈائریکٹ کوئی اس کے ساتھ کام مسئلہ نہیں پر فارم کریں کوئی بھی ٹاسک پرفارم نہیں کرسے ہم سٹیپ بے سٹیپ چلنا پڑے گا اب ایسا نہیں ہوتا گیم کی سیڈی لے ہیں اور اب سامنے کمپیوٹر کر رہتے ہیں اور کہ جی چل بہی چل پڑ نہیں کیا کرنا ہوگا ہے پہلے آپ اسے انسٹ کریں گے سیڈی لاؤں کے دروس کے بعد جیسی ہی وہ سیڈی ایسٹ کر لیتا ہے تو آپ کو نوٹفکیشن ملتا ہے کہ سیڈی آپ کی جانہیں ٹلگی ہے تو کیا کرنا ہے نیکس ٹیپ آپ کو ہوتا ہے کہ یہ آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے انسٹال کہاں پہ کرنا ہے آپ چاہتے ہیں ڈرائیو ڈی میں ڈرائیو لوکل لسٹ ای ہے ای ہے یا ای ہے وہاں پہ کسی پہ آپ نے جا کے ڈرائیو دے سیٹ اپ وہ آپ نے انسٹال کرنا ہوتا ہے اس کے بعد وہ آپ سے پھر کی مانگتا ہے کی مانگنے کے دوران کی آپ کو سیڈی پہ ہی لکھی ہوتی ہے سم ٹائم آپ اس کو سکپ کر دیں تب جو چل جاتی تو میز یہ ایک ازیمپل دی ہے کہ اگر آپ نے گیم انسٹال کرنا ہے تو آپ کو اس کے لیے بھی پرابلم کیا تھی گیم انسٹال کرنا ہے تو آپ کو سارے اس تاس کو پرفارم کرنے کے لیے گیم انسٹال کرنے کے لیے ڈیفرینٹ پروسس سے گزر کے لازمی جانا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈریکٹلی جی سیڈی ڈال کے جی کی ایم انسٹال نہیں ٹھیک ہے اس طرح اور بہت سے کام ہے ٹھیک ہے جیسے پروگرامر ہے وہ کیا کرتا ہے کہ پروگرامنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے وہ اچھا ساکتا ہے جس کے پروگرامنگ کر سکتا ہے جب وہ ساکتا ہے تو اس کے اگرے ساکتا ہے جب پتا ہو کہ آپ کا لیول کون سا پروگرامنگ کا سٹارٹ کا ہے کوئی ہائی لیول ہے کوئی میڈیم لیول ہے تو اس حساب سے دیکھنا پڑے گا کہ کون سا ساکتا ہے جس پر اس طرح کی پروگرامنگ کر سکتا ہے آگے چل کے آپ کو بھی بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا چپٹر مبر فائف میں کہ آپ لوگ کس حد تک کی پروگرامنگ کرنے قابل ہو جائیں گے اور کون سا سوفیر آپ نے یوز کرنا ہوگا تو میز بیٹ کہ یہاں پہ آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ جب بھی کمپیوٹر میں کوئی بھی پرابلم ہمیں آتی ہے تو اس کا سلوشن سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے کوئی ڈائریکٹ ہم اس پر میتھل نہیں لگا سکتے کہ فوراں اس مسئلے کا حل ہو جائے تو ڈیفرنٹ سٹیپ سے گزر کے ہی ہم اس کا حل نکال سکتے ہیں ایسی طرح پروگرامنگ کی بات کی اس میں کہ پروگرام بھی سیم اسی طرح سے ہے کہ جب بھی ہم نے پر پروگرام بنانا ہے یا ہم نے کوئی سوچتے ہیں کہ اس طرح کا پروگرام ہونا چاہیے کیا بن سکتا ہے ہاں جی بن سکتا ہے اسے سوچنا ہوگا سوچنے کے بعد یہ سارے کام کون پروگرامر کرتا ہے کہ آپ کسی پروگرامر سے ملتے ہیں وہ آپ کہتے ہیں کہ میں یہ کام کروانا ہے پروگرامنگ کے تھوڑ ہو جائے گا وہ پھر آپ سے ٹائم لے گا سوچے گا سوچنے کے بعد آپ کو بتائے گا جی ہو جائے گا سم ٹائم تو ایز اٹیز ہو جاتا ہے سم ٹائم تو آپ کو ڈسکس کرے گا نہیں جی جو آپ چاہ رہے ہیں اس میں تھوڑا سا چینج کرنے اس کو اس طرح سے نہیں اس طرح سے کر لیں آپ اگری کر جاتے ہیں تو آپ کو پروگرام اس طرح کا بنات لے گا ٹھیک ہے پھر آپ اگر آپ خود پروگرامر بننا چاہتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو چیزوں کو سیکھنا ہوگا اور اس کے بعد ایک ٹائم آئے گا کہ آپ جب بڑی لیول تک پہنچیں گے تو آپ خود بھی پروگرامر بن جائے گے یہاں پہ صرف انہیں ایکزیمپل کے طور پر آپ چیز کو ڈسکس کیا ہے جی آگے چلتے ہیں سٹوڈنٹ الگریتم کیا ہے سنیے گا سب غور سے کہ الگریتم کی ڈیفنیشن کیا ہے وہی جو بات ہم بار بار ڈسکس کر کے آ رہے ہیں اسی کو الگریتم کس طرح سے کہہ رہا ہے سنیں سب غور سے کہ ان ان فارمل سٹیپ بائی سٹیپ میتھر ڈیزائن ڈیزائن ڈو سالو اپ رابلم بیفور رائٹنگ ڈا ایکچول پروگرام اس کارڈ الگریتم جے کہہ رہا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ میتھر ڈیزائن کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہم جو بھی سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں یا چیزوں اس کو لکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس پرابلم کو سالو کرنا ہے تو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ایسے لے کے چلنا پڑے گا تو یہ مسئلہ حل ہوگا اس کو الگریتم کہتے ہیں جیسے اگر اب ہم نے شروع میں ایکزیمپل ڈسکس کی ہے نا کہ سٹیدن کو جو پروبلم فیشات آتی ہے ان دکھئے کلاس میں پہنچنا ہے آٹھ بجی تو تو اس نے ایب سٹیپ بتائیں اور آپ کے پاس ٹھیک ہے کہ وہ ایب سٹیپ پہ سٹیپ فالو اپ کرنے ڈگریتم سمجھا ہے føشري؟ سٹیپ بازوں کرے bijی سٹیپ کرنا ہے کہ سٹیپ بجس پہ پہنچنا ہے تم الگریوم کرنے گے تو ایزیلی آرٹ و جتنی کلاس میں پہنچ سکتے ہیں وہ اس میں بتایا وہی آپ کے جو آرٹ سٹیپ ہیں وہ آپ کا الگریتم ہے اسی طرح جب بھی کوئی پروگرام اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی ہم کیا کریں گے کہ سٹیپ بائی سٹیپ پہلے لکھیں گے کہ ہم نے پہلے کیا کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا تو تب جا کے ہم وہ جو سٹیپ بائی سٹیپ چیز ہم لکھ کے اس کو فالو کریں گے وہ ہمارے پاس الگریتم آ جاتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ انسٹرکشنز ٹھیک ہے اس کو ہم الگریتم کا نام دیتے ہیں چلتے ہیں الگریتم کی مزید ایکسپلینیشن آپ کو سمجھانے ہی کوشش کرتا ہوں ہوتا کیا ہے الگریتم سنیں سب گوھر سے کہ let's suppose کوئی پروگرام ہے ٹھیک ہے پروگرام کس ہے کسی بھی کوئی ایک پروگرام ہے اس کا ہم نے پروگرام لکھنا ہے اور اس کو پھر solve کرنا ہے تو کیسے ہم کمپیوٹر میں سارا کھام کریں گے Before writing a program user need to make a paper plan for it in order to make work easier جی کیا کرنا ہوگا جب بھی user ہے یا چاہے آپ student ہے یا کوئی programmer ہے جب بھی وہ کوئی پروگرام پلان کرے گا تو اس نے سب سے پہلے paper لیتا ہے اور اس پہ وہ سب سے پہلے اس پہ لکھتا ہے کہ پروگرام کیا ہے اس کے بعد this paper plan is called algorithm means کہ paper پہ وہ اس پروگرام کو سوچ کہ اس کے step by step لکھے گا اس کو میں نے یہاں سے solve کرنا ہے تو وہ basically جو paper پہ جو اس نے سارا plan بنائیا ہے step by step چلنے گا وہ کیا ہے algorithm and algorithm is a set of limited steps that are followed to solve a given problem to meet the expected result basically algorithm جو ہے وہ set limited steps کا کچھ steps follow کرنے کا تاکہ problem کو solve اس طرح سے کیا جائے جس طرح سے آپ چاہ رہے ہیں اور اس طرح کا result آپ کو ملے کچھ algorithm is not written in a computer language algorithm basically ہم computer language میں نہیں لگ سکتے ہم just سوچ سکتے ہیں کہ کون سی computer language کو follow کر کے ہم جو اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں for every problem there can be more than one solution and hence more than one algorithm کوئی بھی problem ہوگی تو اس میں کہہ رہے کوئی problem سامنے رکھ لیں اس کا problem کو solve کرنے کے لئے بہت سلوشن ہوں گے اور جب بہت سلوشن ہوں گے تو آپ کے پاس اس کے algorithm بھی بن جائیں گے ٹھیک ہے means that کوئی problem آپ سامنے رکھ لیں اپنے اور اس problem کو solve کرنے کے آپ کو 3 طریقے ملتے ہوں تینوں طریقوں کا step by step لکھ لیں اور اس کے بعد آپ کسی دوسرے کو کہہ دیں کہ یہ problem تھی اور اس problem کو solve ان تین طریقوں سے کیا جا سکتا ہے مجھے تو یہ طریقہ ٹھیک لگ رہا ہے کیا آپ کو بھی لگ رہا ہے اگر تو آپ کا دوست اگری دیلی لائف میں کو issue آ رہا تھا تو students کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسے خود سے حل کر لیں اور مسئلہ اگر میں بات کروں یہاں پہ result آ رہا ہوتا ہے student بتاتے ہی نہیں گھر میں first time result آ رہا ہے مسئلہ بن گیا جی بچے paper دیں گئے اس solution وہ خود دونتے کیا کرتے ہیں یا تو بتاتے نہیں مسئلہ ہی ختم کر دیا یا پھر بتا دیا اور خود چھپ کر چلے گے سکول تا کہ جا کر دیں اور چھپ کر گھر میں پھر دیں گے تو میس بہتر ہے کہ کوشش کریں کوئی بھی پرابلم آ تو ایک ویلیڈ سلوشن ٹونے اور اس کو پھر فال آب کریں وی چھوز دا ایزی ایس این دا موس سوٹیبل آرگوریتم فور ٹرانس لیٹنگ انٹو آ کمپیوٹر پروگرام ہماری کوش رہی ہوتی ہے کہ ہم بہت زیادہ جو ایزی وی ہے کہ اس پرابلم کو اس طریقے سال کر سکتے وہ میزلی ڈرانس لیٹ کر سکیں دا پروگرام موس پھر پروگرام موس موس سکتے تو یہ تا آرگوریتم کی کہ آرگوریتم کی بیسی سٹیپ آرگوریتم جو انسٹرکشن لکھو گے اس انسٹرکشن کو پھر فردر آپ پروگرام میں شیفٹ کرو گے تو آپ کے پاس آرگوریتم بن جاتے ٹھیک آرگوریتم سرس step by step instruction وہ آپ آرگوریتم ہے کسی بھی problem کو solve کرنے جو سٹیپ سوئی سلوشن کے سٹیپ ہیں ان کو آرگوریتم کھا آرگوریتم کرتا ہوں یہاں تک سب کو سمجھ آگے ہوگا آگے چلتے ہیں problem statement کی ہے student یہاں پر مارے پاس دوسرا topic یہاں پہ سٹارٹ ہوتا ہے problem statement کی ہے کی ہے simple and short description of problem that could lead to the clear understanding and solution of that particular problem is got problem statement basically کہہ رہا ہے کہ simple or short description کسی بھی مسئلے کا کوئی بھی سادہ اور اس کا کہہ لیں کہ بلکل short description means کہ جو problem کی نویت بلکل اس کو کس طرح سے short describe کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے اور clearly understand means کہ تاکہ جتنی چھوٹی problem ہوگی یا بڑی problem ہے اس کو چھوٹے وے میں کر کے مسئلہ میں اور اس کو ہم نے solve کرنا ہے تو ہمارے لئے پھر سلوشن ڈویت سم ٹائمز پرابلم ہی سمجھ نہیں آرہ ہوتا کہ اس پرابلم سٹیٹمنٹ بیسی اور all of the following سٹیٹمنٹ یہ جا کر یا تو کوشش کی جاتی ہے کہ ریٹن سٹیٹمنٹ لکھ دیا جائے تاکہ problem کی سٹیٹمنٹ یہ ہیں اور اس کے بار اس کا سلوشن بھی بتا دیں کہ اس کا سلوشن یہ ہے تو اس میں ہمیں کن کن چیزوں کا خیار رکھنا پڑے گا تین طرح کی چیزیں جو ہم میں اس کا خیار رکھیں گے سب سے پہلے input میں کیا آتا ہے the fact about the situation example data in the form of constant of variables ہم نے سب سے پہلے program بنانا ہے تو program میں دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو چیزیں input چیزیں ہمیں چاہیے ہوا پھر آخر میں چل کے میں آپ example دوں گا let's suppose program بنانا two number کو add کرنا two number جو دو number ہیں وہ آپ کے پاس constant ہیں variables آپ نے لینے ٹھیک ہے تو numbers a plus b بھی ہو سکتا ہے 5 plus 3 بھی ہو سکتا ہے constant کی بات کی جائے 5 plus 3 اور variable کی بات بھی آگئے ٹھیک ہے میں اس کے problem کیا تھی two numbers کو add کرنا computer میں programming کر کے اس کے بعد output output کیا ہوتا ہے جی the statement of what is required ہمیں چاہیے کیا چاہیے میں example دی نا کہ دو number کا addition چاہیے ہمیں تو چاہیے دو number کو plus کرنا ہے جب ایسا program بنا کہ user یا آپ دو number کوئی بھی enter کریں تو آپ کو جب آپ number خود بتا رہے ہیں تو it means solution آپ کو فورا مل جائے گا اور اگر آپ user سے پوچھ رہے کہ user اپنی مرضی کا کوئی دو number لے تو وہ پھر آپ نے thoda سا program change کر کے دوسر اپنے output اس حساب سے change ہو جائے and results that are expected کیونکہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہمیں results کی expectation رکھتے ہے کہ process requirement میں کیا ہوگا any limitation preference or special instructions or the solution or problem process requirements میں یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی limitation تو نہیں آرہی preference تو کسی بات کو نہیں دینی special instructions تو نہیں جائے اگر میں example دی ہے دو numbers کو add کرنا ہے یہ addition کیا special instruction ہے ٹھیک ہے limitation کیا ہے دو numbers ہیں ٹھیک ہے اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور تا کہ جو مسئلہ ہے اس کو حل کر سکتے تو کیا students میں مسئلہ لیا جی program بنانا ہے دو numbers کو add کرنا ہے اس کے لئے پیج پہ لکھ لیں کہ adding two numbers کیا کریں first step کیا ہوگا take two numbers second step کیا آجائے add both of them third step کیا آجائے برزائٹ آجائے اس کا ٹھیک ہے اس کو پھر پر program میں لے جاتے ہم آگے چلکے دیکھیں گے کہ پروگرامنگ آپ کو 5 chapter میں بلے گی two numbers add three numbers add چیزیں آپ کو بلیں گے تو جس میں نے یہاں پہ example کے طور پر کوٹ کی ہیں تو امید کرتا ہوں یہاں problem statement کو جب بھی آپ نے statement بنانی ہے تو 3 چیزیں inputs کیا ہیں output کیا ہوگے اور طریقہ کر کیا ہوگا inputs کو استعمال کرتے ہوئی ہم نے outputs نکال ہوگی تو جو ملہب inputs جانا درمیان میں processing requirements کیا ہوگی وہ ہم نے دیکھنا ہوگا تو یہ basic چیزیں ہمیں تک سمجھ آگے ہوگا آگے چلتے دیکھ لیں کہ کون کون سی example ہے to find average of 10 numbers to visit the doctor time for consultations تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ہم نے average number کی finds کرنی ہے اور اس کے بعد ہم ڈاکٹر کس کنسلٹیشن کرنی ہے یہ بھی مارے پاس problem is کے بھی دیکھیں جب average number میں 10 numbers 2 number 10 numbers 10 numbers کیا نکال ہے تو آپ نے اسے حساب step لگھنے پھر visit doctor given time for consultation doctor سے ملنا ہے تو میں کیا کیا کام کرنا ہوگا ہم statement پہ پہ لگ سکتے ہیں پہلے ہمیں number لینا ہوگا پھر ہم نے اس سے بات کرنی جو time دے گا اس time کو note down کریں گے visit to a friend on holiday اپنے دوست سے ملنے جانا ہے تو وہ بھی ہمارے پاس problem statement لگ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں جانا ہم نے دیکھ ہوگا اس کے بھی ہم نے step لکھ نی ہوگی ٹھیک ہے تو مجھ کرتا ہوں جن کا problem statement کو بنا سکتے ہیں تو radius of triangle radius of triangle find کھرنا جیسے ابھی بنانا تی میں کتنے step پائیں گے سارے آپ لکھ کے اس کے بعد اس کو follow up کرنا ہے area of triangle area میں کیا چیزیں چاہیے اس کا formula کیا وہ سارا لکھ کے اس کو پھر آپ follow up کرنا ہے جو چیزیں آپ جتنے بھی problem تھے ان کی statement بنا اس کو follow کریں گے تو statement پیپر میں لکھ لیں یہ problem ہیں ان کا solution کیا ہوگا جب کو follow کریں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ آگیا ہوگا جی student جو lecture number 13 کے لئے task ہے ایک task یہ ہے کہ اپنے take any problem that you face most of the time daily routine ایک اپنے problem لینی ہے جو آپ کو daily routine میں پیش آتی ہے جیسے میں نے آپ کو لیا نا class 8 کے student کے لئے سبھ سلوشن پہلے اس کا decide کر لینا اس کے بعد سلوشن کے step لکھنے ہے کہ اس problem کو حل کرنے کے لئے 5 step 6 step 10 step ہے وہ لے کے آپ solve کر سکتے ہیں اگر میں یہاں پہ example دوں تو problem statement میں جو سب top پہ پہ پوائنٹ تھا اس میں نکال 10 number کی آپ پاس problem ہے اس کے solution کیا ہے یا تو direct formula لگا لیں یا پھر one by one ویلیوز لیں اور ان ویلیوز کو ایڈ کریں اس کے بعد جتنے بھی total ویلیوز ایڈ ہو جاتے ہیں اس کے بعد total number سے ڈیوائیڈ کر کے آپ ایوریج لے سکتے ہیں اس کو کیسے لینا ہے step by step اگر اس کو پیج پلک دیں گے تو یہ آپ کا task 1 example میں نے آپ کو بتا دی اس طرح سے ہوگی پھر task 2 میں آپ نے کیا کرنا exercise question number 2 جو ہے وہ آپ نے book پہ ہی solve کرنا ہے امید سوڈنٹ یہاں تک آپ کو lecture number 13 بہت اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا بہت ہی سیمپل ہے بیسک ہے پرابلم کو کیسے solve کیا جاتا ہے کس طرح کی پرابلم ہونی چاہتی ہیں پیش آتی ہیں ان کا ہم کیسے solution نکال سکتے ہیں تو یہاں تک امید ہے سب ہوں ٹھیک ہے اور آپ نے اپنے task complete کرنی ہے اور اپنے بہت زیادہ خیار رکھئے گا اور اپنے parents کی بات کو ضرور follow کریں اور اپنے task بھی complete کریں اور studies پہ بھی دیان لیں ٹھیک ہے students اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے اللہ حافظ